ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا محافظ ہے جب تک عقیدہ محفوظ رہے گا دین بھی محفوظ رہے گا تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں مقررین کے خطاب مختلف مسائل مشکلات آتے رہتی ہیں تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر احتران جرال پور پیروالا کے علی مشتاق لانگ سٹیڈی میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس مونے کے دوئی کانفرنس کے شرکات سے خطاب کرتے ہیں ملک معروف علماء کرام کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا محافظ ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جانے کا عقیدہ محفوظ رہے گا دین اسلام بھی محفوظ رہے گا مرکزی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان کو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا اظہار کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کا خاتم النبیجین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظرم عالم مولانا محمد حفیظ جلدری نے اپنے تفصیلی خطاب سے کہا کہ انجیل تورات زبور اور دیگر اسمانی صحیفوں سے کسی میں دین کی تقبیل ہو جانے کی بات نہیں کی کہ صرف قرآن مجید کے نازل ہونے والے آخری آیت ہے اس کا ذکر ہے جب دین مکمل ہو گیا تو مزید کوئی نبی نہیں آئے گا خاتم النبیجین کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے یہ عقیدہ ہماری برہ راست حضورﷺ سے نصبت جوڑتا ہے عالمی مجلس تحفظ خاطم نبوت کے مرکزی رہنماء مولانا اللہ وسائع نے اپنے خطاب میں تحریک خطم نبوت کے حوالے سے اکابرین کی جدوجہد کے حوالے سے تاریخی واقعات کا ذکر کیا مولانا راشد بدنی مولانا خالد عابد مولانا حمزہ لکمان مولانا محمد انس اور مولانا محمد اسحاق ساکی نے اپنے خطابات میں قادیانیوں کی اسلام کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے ہو خبردار کیا کہ مسلمان کبھی بھی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گئے چیئرمین بزمحسان پاکستان کے چیئرمین مولانا شہد عمران اور معروف ناد خان عبدالغفور معاویہ نے ناتیہ کلام پڑھا مولانا وسیم اسلام نے کانفرنس میں نظامت کے فرائد سر انجام دیے کانفرنس میں مولانا اسماعیل چوجباتی مولانا زبیر احمد صدیقی سابق پرنسپل گورنمنٹ وائس ڈگری کارلی پروفیسر مولانا عبدالشکور شاکر سابق وائس چیئرمین مونسپل کمیٹی عبدالغفور نومانی مولانا زفرولہ بلوچ مولانا حبیب اللہ رفیقی مولانا زفرولہ بلوچ کاری نظیر ساقب حاجی محمد اسلام حاجی ساک عثمانی مولانا سلولہ زیاوہ دیگر مذہبی شخصیت سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی